دوستو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ کے پاس بہت سے سوالات ہوں گے کہ کرپٹو کرنسی آخر میں ہے کیا اس کی ضرورت کی اپیش آئی اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اس کی بیک اینڈ پر فینومنہ کیا ہے کیا ٹیکنولوجی ہے جس کے تحت یہ کام کرتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان سبی سوالوں کا مکمل جواب دینے کی کوشش کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لین پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہیں اور ہم اسی طرح آپس میں ملتے ہیں دوستو کرپٹو کرنسی کو سمجھنے سے پہلے کچھ کنسپٹ ہیں جن کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے تو پہلا کنسپٹ ہے کہ ہمیں منی اور کرنسی کا ڈیفرنس کا پتا ہونا چاہیے تو آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ مان لیں یہ میرے پاس ایک ہزار روپے کا نوٹ ہے اس نوٹ کے ذریعے میں مارکٹ سے کوئی بھی چیز بڑے ہی آسانی سے خرید سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ نوٹ پبلشڈ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کی زمانت دے رہی ہے کہ اس کاغذ کے ٹکرے کی جو ویلیو ہے وہ ہزار روپے کے برابر ہے اب اس کاغذ کے ٹکرے کی جو ویلیو ہے وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارے کی طرف سے کنٹرول کی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو کرنسی ہے یہ جو نوٹ ہے یہ سنٹرلائزڈ ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک ادارے کی طرف سے کنٹرول کی جا رہی ہے کہ آج اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ یہ جو نوٹ ہے ہزار روپے کا نوٹ ہے اس کو بین کیا جا رہا ہے تو آج ہی اس کی ویلیو جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی یہ ڈی ویلی ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ اگر میں منی کی بات کروں یہ میں بسیکل یہ آپ کو ایک کونسپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کرانسی کیا ہے اور منی کیا ہے اگر میں منی کی بات کروں تو منی میں جو چیزیں آتی ہیں جس طرح مثال کے طور پر ہمیں گولڈ کی مثال آتا تو گولڈ کی ایک اپنی ویلیو ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک دستولے سونا اگر پڑا ہوئے تو میں اپنی مرضی سے اس کو بڑھا نہیں سکتا گولڈ کو ہم بڑھا نہیں سکتے کیونکہ گولڈ ایک لیمیٹڈ سورس ہے اس کی ایک لیمیٹڈ سپلائی ہے اور جب کسی چیز کی ایک لیمیٹڈ سپلائی ہو تو اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم کرپٹو کرنسی کی باعت کریں تو کرپٹو کرنسی میں بہت سے کوئنز ہیں جس میں بہت ہی ایک مشہور بیٹ کوئن ہے بیٹ کوئن کی ایک لیمیٹڈ ویلیو ہے ٹوانٹی ون ملین ہوتی ہے تو اس کی ایک اپنی ویلی ہو جاتی ہے اگر ہم میں کرنسی کی بات کروں تو جا آج آج گورنمنٹ پاکستان چاہے تو جتنے مرضی نوڈ پرنٹ کر دے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ملک میں انفلیشن آئے گا ملک میں مہنگائی آئے گی یہ بیسیک کنسپٹ تھا دیفرنس تھا کرنسی کا اور منی کا اور سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ میں یہی فرق ہے کہ جو کرٹو کرنسی ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے کہ اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا نے جب دیکھا کہ جی پیسہ ہمارا ہے تو اس پر کنٹرول بھی ہمارا ہونا چاہیے ہمارا پیسہ بینک میں اگر پڑا ہوا ہے تو بینک والے کو کیوں پتا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے کرپٹو کرنسی کا وجود آیا کہ پیسہ ہمارا ہے تو کنٹرول بھی ہمارا ہونا چاہیے اب اس ٹوپک کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کام کیسے کرتے ہیں کرپٹو کرنسی بیسیکلی ایک ٹیکنولوجی کی بیس پر کام کرتی ہے جس کو بولتے ہیں بلوک چک ٹیکنولوجی کرپٹو کرنسی کے فینومنہ کو بہت ہی آسان سی مسال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مان لیجئے دو دوست ہیں ایک کا نام وقاس ہے اور ایک کا نام زبیر ہے وقاس نے زبیر کو ایک ڈیجٹل کوئن دیا تو وقاس نے تو زبیر کو ایک ڈیجٹل کوئن دیا تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کل کو زبیر مو کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا سلوشن یہ پیش کیا گیا کہ چلو کیوں نہ اس ڈیجٹل کوئن کو ایک کمپیوٹر میں سیو کر لیا جائے لکھ لیا جائے وہ جو کمپیوٹر میں جو سیو کیا ہے جو لکھا ہے اس کا بولتے ہیں لیجر لیکن یہاں پہ بھی ایک پروبلم ہے کہ اس لیجر کو کوئی مٹا سکتا ہے کوئی کوپی پیسٹ کر سکتا ہے کوئی چرا سکتا ہے کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو اس کا بھی ایک سلوشن پیش کیا گیا کہ اس لیجر کو اس کمپیوٹر کے علاوہ اور بے شمار کمپیوٹر میں سیو کر دیا جائے کہ اگر اس کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہوگا تو باقی کمپیوٹر میں سیو ہوگا تو اسی طرح یہ کمپیوٹر ایک چین کے ساتھ آپس میں جڑتے رہے اس کو بولتے ہیں پیئر ٹو پیئر نیٹورک پرسن ٹو پرسن نیٹورک اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی وقاس اگر زبیر کو کوئی بھی فن ٹرانسفر کرے گا تو یہ سارے سسٹم اس کو چیک کرنے میں لگ جاتے ہیں ایک سسٹم چیک کر کے اگلے کو فارورٹ کرے گا اگلا چیک کر کے تیسرے کو فارورٹ کرے گا تیسرے چیک کر کے اور سی طرح اس طرح یہ بے شمار لاکھوں ہزاروں کمپیوٹرز جانا وہ ورکنگ میں لگ جاتے ہیں اور یہ ساری جو ٹرانزکشن ہے وہ سارے سسٹم جب اس کو اوکی کرتے ہیں تو یہ ٹرانزکشن جو نا وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے یہ ساری ٹرانزکشن ایک ٹیکنالوجی کے تحت آپس میں کنیکٹیڈ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بلوک چین ٹیکنالوجی بلوک چین بیسیکلی دو ورڈ سے بنا ہوئے بلوک چین ٹرانزکشن کا بلوک اور پھر آگے ان کی چین مطلب کہ ایک بلوک میں جب ٹرانزکشن کمپلیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بلوک اٹیش ہو جاتا ہے پھر دوسرے بلوک میں جب ٹرانزکشن کی چین کمپلیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تیسرا بلوک اٹیش ہو جاتا ہے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج کرنا چاہے گا بائی کرنا چاہے گا تو یہ سارے سسٹمز ورکنگ میں آ جاتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں لیجرز ویریفائی ہوتے ہیں پیئر ٹو پیئر جو نیٹ فک بننا ہوئے وہ ویریفائی ہوتا ہے اور بلوک چین ٹیکنالوجی جب اس کو ویریفائی کر دیتی ہے تو یہ ٹرانزکشن کمپلیڈ ہو جاتا ہے اور یہ سارا جو پروسس ہوتا ہے ویدن سیکنڈز ویدن مایکرو سیکنڈز میں کمپلیڈ ہو جاتا ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح عام کرنسی جو ہمارے بینکوں میں پڑی ہوتی ہے بینک والوں کو بھی ہمارے اس تمام فنڈز کا پاتہ ہوتا ہے کہ جی زبیر کے اتنے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں واسف کے اتنے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو سیم اسی طرح کرپٹو کرنسی اگر ڈیفرنٹ کمپیٹرز کے ساتھ اٹیچ ہے تو ظاہری بات ہے ان کمپیٹرز کو کوئی لوگ اپریٹ کر رہے ہوں گے تو اس طرح کرپٹو کی بھی کوئی بھی پریفیسی نہ رہی ہر کوئی جان لے گا کہ کس کے پاس کتنا فنڈ پڑا ہوئے کس کے ساتھ کتنا فنڈ پڑا ہوئے تو یہاں پہ آتی ہے کرپٹو کی خوبصورتی اس کو بولتے ہیں کرپٹو گرافی کرپٹو گرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کوڈڈ ہوتی ہے جتنے بھی پیئر ٹو پیئر نیٹوک ہوں گے اگر میں کوئی ٹرانزکشن کرنا چاہوں گا تو وہ جس سسٹم میں جائے گی تو وہاں پہ exact میلے فنڈز شو نہیں ہوں گے وہاں پہ صرف جائے گا کوڈ ہر چیز کوڈ میں ہوگی اور کرپٹو کرنسی کی ٹرانزکشن کے لیے یہ جتنے بھی سسٹم یوز ہوتے ہیں جن کو پیئر ٹو پیئر نیٹوک کہتے ہیں جو بلوک چین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان سسٹمز کو بولتے ہیں مائننگ مشینز اور جو لوگ ان کو اپریٹ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں مائنرز اور جب ٹرانزکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹرانزکشن کے کمپلیٹ ہونے ہونے میں تھوڑی سی کمیشن تھوڑا سا ریوارڈ ان مائنرز کو دے دیا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹل ان کے اکاؤنٹ میں جو کہ انہوں نے اٹیچ کی ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ساتھ وہاں پہ ان کو ایز ایک کمیشن وہ مل جاتا ہے اب ایک بہت اہم سوال کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ کیا کرپٹو کرنسی چوری ہو سکتی ہے کیا کرپٹو کرنسی کو کوئی چورا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل آپ کی کرپٹو کرنسی چوری ہو سکتی ہے لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ کسی کو پاتا ہو کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو والٹ ہوگا جس کے اندر آپ نے کرپٹو کرنسی رکھی ہوگی اس کا ایک پاسورڈ ہوگا وہ پاسورڈ اس پاسورڈ کے ثورت آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے لوگن اسیس لے سکتے ہیں ٹرانزکشن کر سکتے ہیں کرپٹو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر وہ پاسورڈ کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ آپ کی کرپٹو کرنسی کو چرا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کرپٹو کرنسی چوری نہیں ہو سکتی تو یہ تھی کرپٹو کرنسی کی مکمل سٹوری میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل میں سمجھا سکوں لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کنفیون رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹ کیا جائے گا کہ کرپٹو کرنسی کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم ہیں کن کن پلیٹ فارم پر آپ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ